بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد نائم اکبار آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ انیس سو اکتر کی جنگ شروع کسنے کی اس وقت کے حالات و واقعات کو دیکھیں تو جو حالات تھے وہ انڈیا کے لیے بلکل موافق تھے جبکہ پاکستان کے خلاف جا رہے تھے مشرقی پاکستان کی بنگالی عبادی مغربی پاکستان کے مکمل طور پر خلاف ہو چکی تھی کروڑوں لوگ ہجرت کر کے انڈیا میں جا چکے تھے جس کو پرابو گنڈے کے طور پر اندران گاندی پوری دنیا کے اندر استعمال کر رہی تھی سوویت یونین جو کہ پاکستان پر غصے میں تھا کہ پاکستان نے انیس سو ستر میں امریکہ اور چائنہ کی صلحہ کرائی تھی اور صدر نکسن بیجنگ کے دورے پر چلے گئے تھے اس نے انڈیا کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر لیا اور اپنے جو دفاعی معاہر تھے وہ انڈیا بھیج دیئے تھے جبکہ پاکستان کے اتحادی امریکہ اور چائنہ جو تھے وہ دونوں اس وقت ایک طرح سے بے بس تھے امریکہ نے ساتھویں بحری بیڑے کا وعدہ تو کیا تھا لیکن جب یہ بحری بیڑا خلیج بنگال کی طرف آ رہا تھا تو سوویت یونین نے اپنی اٹومک سب میرین آپ دوزیں جو تھی وہ اس کی ٹریکنگ میں لگا دی پیچھے لگا دی پیغام واضح تھا کہ اگر امریکہ پاکستان کی سائیڈ پر انٹروین کرے گا تو سوویت یونین انڈیا کی طرف سے کرے گا لہٰذا اس وقت امریکہ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ معاملے سے تھوڑا دور رہے جبکہ چائنہ جو تھا وہ اس لحاظ سے بے بس تھا کہ نومبر کا مہینہ شروع ہو چکا تھا اور ہمالیا کے اوپر برف پڑھ رہی تھی تمام پہاڑی درے بند ہو چکے تھے جو کہ انڈیا اور چائنہ کی سرحد پر پوجود تھے اس وجہ سے چائنہ چاہتا بھی تو اپنی فوج کو ڈپلائے وہاں پر نہیں کر سکتا تھا نہ انڈیا کو کسی طریقے سے تھریٹ کر سکتا تھا ایسے وقت میں چاہیے تو یہ تھا کہ پاکستان جنگ سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتا چائنہ کے پرائیم نیسٹر زوین لائی نے بھی یایہ خان کو مشورہ دیا کہ جنگ سے ہر صورت گریز کریں کیونکہ اس وقت حالات آپ کے خلاف ہیں ایسے ہی مشورہ چوین لائی نے انیس سو پینسٹر میں بھی دیا تھا لیکن دونوں بار یہ مشورہ جو تھا وہ اگنور کر دیا لیا جبکہ انڈیا کا تھا کہ کیونکہ اس کے حالات موافق تھے اور انڈیا اپریل انیس سو اکتر میں چھ مہینے پہلے اپنے چیف آوارمی سٹاپ جنرل سیم مانک شاہ کو جنگی تیاری کا آرڈر دے چکی تھی لیکن اس کے باوجود اندران گاندی حملے میں پہل نہیں کر رہی تھی اس کو واضح طور پر پتا تھا کہ اگر انڈیا نے حملہ کیا تو تمام اسلامی ممالک اس طرح انیس سو پینسٹر میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے اسی طرح پھر دوبارہ وہ کھڑے ہو جائیں گے تو ایسے حالات کے اندر جنگ شروع ہوئی کس طرح یہ غلطی کہیں یا بے وقوفی کہیں یہ پاکستان کی طرف سے ہوئی پاکستان کے مقتدرہ میں بیٹھے ہوئے لوگ جرنل عیوب خان جرنل عبدالحمید خان جرنل گل حسن جرنل غلام محمد عمر جو کہ اسد عمر کے والد تھے انہوں نے پلان کیا کہ جس طرح آپریشن فالکن کے اندر انیس سو سٹھ سٹھ کے اندر اسرائیل نے پری ایمٹیو سٹرائک کرتے ہوئے اسر کی ائر فورس کو تباہ کر دیا تھا اسی طرح پاکستان بھی اگر پہلے حملہ کرتے ہوئے انڈیا کی ائر فورس کو تباہ کر دے اور مغربی انڈیا کی سرد کے اوپر پاکستان کے بہاول نگر ڈسٹرک کے اپوزن موجود انڈیا کے ایف سیکٹر جو کہ بہاول نگر سے سٹارٹ ہو کر لدیانہ جلندر اور پتھان کورٹ تک جاتا ہے اس کے اوپر قبضہ کر لے اور اس کو ایزا بارگیننگ ٹول استعمال کرے انڈیا کے ساتھ کہ انڈیا مشرقی پاکستان میں مداخلت نہ کرے اس اوپریشن کو نام دیا گیا اوپریشن چنگیز خان کا تین دسمبر انیس سو اکتر شام پانچ بج کر چالیس منٹ پر پاکستان سے اکاون لڑاکہ تیارے ہوئے اور انہوں نے انڈیا کی ائر فیلڈز پتھان کورٹ امرت سر سری نگر اونتی پور حلواڑا امبالا آگرا بھنکا نیر جیسل میر جود پور اور بوجھ کے اوپر اٹیک کر دیا انڈیا کی تمام یہاں پر جو ائر فیلڈز تھی ان میں سے عادی تباہ کر دی گئی لیکن یہ اوپریشن ناکام ثابت ہوا اس کی وجہ تھی اس کی پلاننگ کیونکہ اسرائیل نے جب مصر کے اوپر حملہ کیا تھا تو انہوں نے اپنی تمام ائر فورس جو تھی اس کے اندر استعمال کی تھی اگرچہ پاکستان کے پاس چار سو کے قریب جنگی تیارے موجود تھے لیکن اس کے باوجود صرف اکاون استعمال کیے گئے لہٰذا اس اوپریشن کا جو امپیکٹ ہونا تھا وہ نہیں ہوا اور دوسرے ہی دن انڈیا ائر فورس اس کنڈیشن میں تھی کہ وہ جوابی سٹرائک پاکستان کے اوپر کر رہے لیکن اس اوپریشن چنگیز خان نے اندرانگادی کو جواز دے دیا تھا جنگ کا اندرانگادی نے اسی شام رات نو بجے اس حملے کو جواز بناتے ہوئے مشرقی پاکستان کے اوپر حملے کا حکم دے دیا جنگ شروع ہو چکی تھی مشرقی محاذ کے اوپر پاکستانی فورسز کی کنڈیشن اگرچہ کمزور تھی لیکن سرحد کے اوپر انہوں نے انڈین فورسز کو دو ہفتے تک روک کر رکھا ایسے وقت میں ضروری تھا کہ وہاں سے پریشر اٹانے کے لیے مغربی محاذ کے اوپر کوئی کاروائی کی جاتی پاکستان کی دفاعی پولیسی بھی یہی تھی انیس سو باون میں جب ایوب خان کمانڈر انچیف بنے تو انہوں نے بنائی تھی کہ مشرقی پاکستان کا دفاع ہم مغربی پاکستان سے کریں گے یہ اسی طرح ہے کہ کوئی آپ کی گھر گھر کی مشرقی دیوار کے اوپر حملہ کرتا ہے تو آپ مغربی دیوار پر بیٹھ کر اس کا دفاع کرتے ہیں یہ بے وکوفی ہی ہو سکتی ہے کیونکہ دفاع وہاں کیا جاتا ہے جہاں پر حملہ کیا جائے لیکن اس پولیسی کو پورے سولہ سال پاکستان نے جاری رکھا بلکہ جو آپریشن چنگیز خان تھا وہ بھی اس پولیسی کا نتیجہ تھا اگرچہ یہ بھی ایک فارڈ تھا لیکن اس کے اوپر کام از کم جو آپ کی پولیسی تھی اس پر عمل تو کرتے مغربی پاکستان سے انڈیا کے اوپر ایسا اٹیک ہونا چاہیے تھا کہ اسے مشرقی پاکستان کے اوپر جنگ روک نہیں پڑتی لیکن ایسا نہیں کیا گیا پاکستان کی سیکنڈ دیویجن سیکنڈ کور جو تھی وہ بہاول نگر ڈسٹرک میں انڈیا کے ایف سیکٹر کے سامنے موجود تو تھی لیکن پوری جنگ کے دوران اس کو حملہ کرنے کا حکم ہی نہیں دیا گیا انڈیا کے ہی ایک رائٹر جان ایچ گل لکھتے ہیں کہ اگرچہ انڈیا کا سڑھ سٹھوان برگیڑ جو تھا اس کے مقابلے میں پاکستان کے ایک سو پانچویں برگیڑ نے خاطر خواہ کامیابی آسل کی لیکن یہ پاکستانی حکمرانوں کی ناہل ہی تھی کہ وہ اس وقت کی دنیا کی موسٹ پاورفل کور سیکنڈ کور جو تھی اس کو انہوں نے حملے کا حکم ہی نہیں دیا اور سولہ دسمبر تک جنگ ختم ہونے تک یہ سیکنڈ کور انڈیا کی سرحد کے اوپر موجود تھی جنگ شروع ہو چکی تھی حالات نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا عالم اسلام کی چودہ سو سالہ ترحیق کی سب سے بڑی حظیمت موں کھولے پاکستان کو دیکھ رہی تھی فیصلہ ہونا باقی تھا آخری اٹیک باقی تھا چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے آپ کا شکریہ